قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے قرآن ہی ایمان کی منزل کا نشاں ہے اس حسن دوبالہ پہ ولی کیوں نہ ہو صدقِ اللہ کا فرمان محمد کی زباں ہے صحیفہ کوئی بھی ہو مثلِ قرآن ہو نہیں سکتا منافق کو کبھی احساسِ ایمان ہو نہیں سکتا اور نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سردارِ دو عالم کی نہ ہو تعظیم جس کے دل میں آلِ محمد کی عبادت لاکھ کر لے وہ مسلمہ ہو نہیں سکتا عبادت لاکھ کر لے وہ مسلمہ ہو نہیں سکتا اور زینتِ نجم و قمر ہے رخِ زیبہ تیرا باٹتا پھرتا ہے خرشی دجالہ تیرا اور مدحہ خواں تیرے ہیں توریت و زبور و انجیل اور قرآن ہے بھرپور قصیدہ تیرا اور قرآن ہے بھرپور قصیدہ تیرا حضرتِ بیدم شہ وارسی ایک مقام پر اپنا خراجِ عقیدت اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دستِ الٰہ کیوں نہ ہوں شہرِ خدا علی دستِ الٰہ کیوں نہ ہوں شہرِ خدا علی مقصودِ حلطہِ شہِ لافطہ علی اور جس طرح ایک ذاتِ محمد ہے بے مثال جس طرح ایک ذاتِ محمد ہے بے مثال پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی اب بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیر النسان حسین و حسن مصطفی علی خیر النسان حسین و حسن مصطفی علی اور ایک شاعر نے اس طرح سے اپنا خراجِ عقیدت پیش کیا کہ صدیق اکسِ حسن و جمالِ محمدست صدیق اکسِ حسن و جمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثماء زیاءِ شمِ کمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمدست اسلامِ ما اطاعتِ خلفائِ راشدین اسلامِ ما اطاعتِ خلفائِ راشدین ایمانِ ما محبتِ عالِ محمدست ایمانِ ما محبتِ عالِ محمدست حضرات آج کی یہ محفل جو عظمتِ قرآن کے نام سے اس محفل کو موصول کیا گیا اس محفل کو دو خاص نسبتیں حاصل ہیں ایک قرآن سے اس کو خاص نسبت حاصل ہے اور دوسری نسبت اہلِ بیتِ رسول سے حاصل ہے ایسا الحمدللہ امدت المحققین رئیس المتکلمین حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ مداری دامت برکاتہم العالی نے بہترین خطاب ہمارے درمیان کیا ہم نے آپ کا بہترین خطاب سمات فرمایا آپ نے اس محفل کا حق ادا کر دیا قرآن عظمتِ قرآن اور عظمتِ اہلِ بیتِ پر آپ نے بہترین روشنی ڈالی جو جس کا اثر ہمارے ذہن و قلوب پر ہوا لیکن افسوس صد افسوس ہم نے بہترین خطاب سمات فرمایا بہترین لبوں لہجے میں خطاب سمات فرمایا لیکن ہم نے اس خطاب کو اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال گیا یہ وہ خطاب تھا جس میں بہترین باریکیاں بیان کی گئی کہ حافظِ قرآن کسے کہتے ہیں عظمتِ قرآن کیا ہے عظمتِ اہلِ بیتِ رسول کیا ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ نے عظمتِ قرآن اور عظمتِ اہلِ بیتِ رسول بیان کیا اور ہم سب نے اس کو سنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مختصر سے وقت میں مختصر سے گفتگو سمات فرمائے اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایوحن ناسو انی قد ترکتو فیکن ما اینہ خستن بہی لن تدلو کتاب اللہ و اترتی احل بیتی اے لوگو یا ایوحن ناسو انی قد ترکتو فیکن اے لوگو میں نے تمہارے درمیان جو چھوڑا ہے ما اینہ خستن بہی اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو مضبوطی سے تھام لیا لن تدلو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوتا بے شک وہ کیا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب وہ ہے اہلِ بیتِ رسول جن کے دامن سے ہمیں وابستہ ہونا ہے جن کے دامن کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے اگر ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اہلِ بیتِ رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو لن تدلو ہم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوتے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پاکیزہ چیزوں کا ذکر کیا ہے ایک تو قرآن کا ذکر کیا ہے اور دوسری اپنی اہلِ بیت کا ذکر کیا ہے قرآن وہ ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے قرآن وہ ہے جس کے حکامات پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے یہی وہ قرآن ہے جس کو یاد کر کے بچہ حافظِ قرآن بنتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس پر عمل کر کے انسان حدایت پا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا غیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے بے شک الحمدللہ آج کی یہ محفل جو عظمتِ قرآن کے نام سے یہ محفل سجی ہے جس میں تقریباً چھے بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے یہ حافظِ قرآن ہیں انہوں نے رات و دن قرآن کو یاد کیا ہے آج وہ گھڑی آئی کہ آج ان کے سر پر دستارِ حفظ سج رہی ہے ان کے سر پر دستارِ حفظ کا سہرہ سج رہا ہے یہ وہ مبارک گھڑی ہے ان کے والدین انہوں نے یہ گھڑی دیکھنے کیلئے کس قدر بے چین رہے ہوں گے کس قدر اپنے رب سے دعائیں کی ہوں گی کہ یا الہ العالمین میرے بچوں کو حافظِ قرآن بنا دے میرے بچوں کو عالمِ دین بنا دے آج ان کے والدین کی دعائیں مستجاب ہوئیں اور اس کا سمر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے آج یہ بچے حافظِ قرآن بلے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں تو یہ اساتذہ جنہوں نے رات و دن ان بچوں کے ساتھ محنت کی ہے یہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور یہ بچے جنہوں نے رات و دن قرآن کو یاد کیا ہے حافظِ قرآن بلے ہیں یہ ہم میں سب سے زیادہ حافظ ہے اے سب سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قرآن من قرآن وعملا بما فیہِ اُلْ بِسَا وَالِدَاہُ تَاجَ الْيَوْمَ الْقِیَامَةَ زَوْهُ اَحْسَنُ مِنْ زُعِي شَمْسِهِ فِي بِعُدِ الدُّنِيَا سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا قرآن کو یاد کیا اور اس پر عامل کیا قیامت کے دن اس کے والدین کے سروں پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے بڑھ کر ہوگی جو دنیا کو چمکا رہا ہے اس سورج کی روشنی سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی جو حفاظِ کرام کے والدین کے سروں پر رکھی جائے گا کس قدر ان کے لئے عظمتیں ہیں کس قدر ان کے لئے خوشخبریاں ہیں کس قدر ان کے لئے بشارتیں ہیں اور ان کے والدین کے لئے بشارتیں ہیں جنہوں نے رات و دن اپنے بچوں کے لئے دعائیں کی یہ وہ بچے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے عزیز و اقاری کو چھوڑ کر اپنے گاؤں اور اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں رہ کر انہوں نے حفظِ قرآن کو پورا کیا ہے یہ حافظِ قرآن کاریِ قرآن عالمِ دین بنے ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کو بعمل بنائے اور ان کا علم علمِ نافع ہو یہ اپنے علم کے ذریعے قوم کی خدمت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قرآ حرفاً قرآن کو یاد کرتا ہے تو ان کی قسمتوں پر رشک کیجئے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے رات و دن جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے رات و دن جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے رات و دن جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر ثواب اور کس قدر نیکی آتا کی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا حَسَدَا إِلَّا عَلَى السْنَيْنِ رَجَلٌ عَتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَا يَقُومُوا بِهِ آنَعَا اللَّيْلِ وَآنَعَا النَّهَارِ وَرَجْلٌ عَتَاهُ اللَّهُ مَعَالًا فَهُوَا يُنْفِقُوا مِنْهُ آنَعَا اللَّيْلِ وَآنَعَا النَّهَارِ سرکار فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں رشک نہیں ہے دو چیزوں میں حسد نہیں ہے ان کا رشک کرنا جائز ہے ایک وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا قرآن کو یاد کیا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ رات و دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا احتبام کرتا ہے اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ مال اپنا خرچ کرتا ہو اللہ کی راہ میں اس کا رشک کرنا جائز ہے اس کی جیسی تمنا کرنا جائز ہے اگر کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ یا اللہ فلا کا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے فلا کا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے فلا کا بیٹا قاری قرآن بنا ہے فلا کا بیٹا عالم دین ہے مولا تو میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے میرے بیٹے کو قاری قرآن بنا دے میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے تو خدا کی قسم یہ رشت جائز ہے یہ رشت جائز ہے اور اس شخص کا رشت کرنا بھی جائز ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہو جو سقی ہو اس کیا رشت کرنا بھی جائز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو اس کی تمنا کرنا بھی جائز ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس کی طرح بنا دے اس سقی کی طرح بنا دے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے جو زکاة دیتا ہے جو فطرہ دیتا ہے جو صدقات دیتا ہے جو خیرات کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے میرے بھائیو آج ہم سب اس جشن دستار بندی میں حاضر ہوئے ہیں یہ جشن دستار بندی جہاں چھے بچوں کو دستار حفظ ان کے سروں پر سجایا گیا اور چھے بچوں کو سند دی گئی اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اللہ پاک اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے کامرانی عطا فرمائے اور یہ مدرسہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے حاسدین کی حسد سے محفوظ رہے ناظرین کی بدنظری سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ مولانا کامران صاحب کو اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ اللہ پاک ان کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ وہ دین کی خدمت کریں اور زیادہ دین کی خدمت کریں یہ حافظ قرآن جو دین کی خدمت کے لیے انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے ان کے سنوں پر دستار بندی ہوئی ہے قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے اور یہ اپنے علم کے ذریعے دین کی خدمت کریں قوم کی خدمت کریں اور برائیوں کو سماج سے مٹانے کی کوشش کریں اچھائیاں سماج میں پھیلانے کی کوشش کریں یہ وہ بچے ہیں جو آج بچے ہیں کل یہ بچے اور ترقی کریں گے علم دین حاصل کریں گے عالم دین بنیں گے اور یہ اپنے علم کے ذریعے دین کی خدمت کریں گے ملت کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اہلِ بیتِ رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو قرآن کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو میں نے تمہارے درمیان جو چھوڑا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا لن تدلو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کیا ہے وہ کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی عطرت اللہ کے رسول کی اہلِ بیت ہے اور انہی اہلِ بیتِ رسول میں ایک نام مولا کائنات علی المرتضاء کرم اللہ وجہ کریم کا ہے جن کی محبت ہم پر لازم ہے جن سے محبت کرنا ہمارے لئے ضروری ہے یہ وہ اہلِ بیتِ رسول ہے جن کی محبت کا اعلان قرآن کر رہا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اے لوگو تمہارے تم سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے جو تم کو دین عطا کیا گیا جو تمہیں اسلام ملا جو تمہیں ایمان ملا اس کی کوئی عجرت تم سے طلب نہیں کی جا رہی ہے صرف میرے قرابتداروں سے محبت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ جس وقت یہ آیتیں مودت نازل ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرابتدار کون ہیں من قرابتتا ہولائی لذینا وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ آپ کے قرابتدار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے جن کی محبت ہمارے لئے ضروری کر دی گئی ہے جن کا عشق ہمارے لئے ضروری ہے جن کے علفت ہمارے لئے لازم ہے یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابتدار کون ہیں تو میرے آقا نے فرمایا علیہ وفاتمت وابناہما وہ ذات مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وزہ القریب کی وہ ہے وہ ذات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ کی ہے وہ ذات حسنین کریمین حضر علیہ السلام کی ہے یہ وہ چار نفوس قدسیہ ہے جن کی مودت جن کی محبت ہم پر لازم ہے جن کی محبت ہمارے لئے ضروری ہے بغیر ان کی محبت کے ہمارا ایمان پائے تکبیر کو پہت نہیں ہے بے شک بے شک سمان اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو چیزوں کا ذکر کیا ہے ایک قرآن اور دوسری اہلِ بیت رسول ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے جس نے ان کے دامن کو تھام لیا وہ کامیاب و کامرا ہے جس نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی کامرا نہیں ہو سکتا ہے صرف قرآن کے دامن کو پکڑنے سے بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور صرف اہلِ بیت رسول کو پکڑنے سے بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ایک ہاتھ میں دامنِ قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیت رسول ہو یعنی دونوں کی محبت دل میں ہونا چاہیے قرآن کے حکامات پر عمل کیجئے قرآن جو اعلان کر رہا ہے قرآن جو راستے بتلا رہا ہے قرآن جو ذکر کر رہا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور اہلِ بیتِ رسولﷺ کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لئے ضروری ہے یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی اس محبت کے ذریعے دنیا میں بھی باوقار رہیں گے آخرت میں بھی باوقار رہیں گے اس محبت کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں سر بلند و سر فراز رہیں گے میرے بھائیوں یہ تقریر کا وقت نہیں ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے صرف تبرکاً کچھ جملے بیان کرنا تھا تو میرے بھائیوں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں علم دین سکھانا ہر مسلمان مرد عورت پر فرد ہے طلب العلم فریضت نلاکل مسلمین و مسلمان علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرد ہے بے شکر سکھان اللہ فقیحن واحدن اشدو علی الشیطان من الف عابد ایک عالم دین شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے اگر وہ عالم دین عالم بعامل ہے اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسدار ہے شریعت متحرہ کا پاوند ہے تو وہ ایک عالم دین ایک حافظ قرآن ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں اور حرام غزہ سے بچائیں جب ہمارا بچہ حرام غزہ کھاتا ہے تو وہ حق نہیں بول سکتا وہ حق کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو حرام غزہ سے بچائیں جب ہم اپنے بچے کو حرام غزہ سے بچائیں گے تو وہ عالم دین عالم بہامل بنے گا وہ حافظ قرآن حافظ بہامل بنے گا جب ہمارا بچہ حرام کھائے گا تو ہم چاہے اس کے سینے میں قرآن رکھ دیں یا وہ حدیثیں یاد کر لے یا وہ فقہ اور دیگر علوم پر ماہر ہو جائے وہ پور حاصل کر لے لیکن اس کا علم بیکار ہے کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے اس کی بنیات مضبوط کرنا اس کی جڑ مضبوط کرنا اور اس کی جڑ جو ہے والدین مضبوط کر سکتے ہیں اس کو حرام غزہ سے بچائیے جب ہمارا بچہ حرام غزہ سے بچ جائے گا تو وہ ہر میدان حصت بولے گا وہ دشمنوں کے نرگے میں ہوگا وہاں بھی سچ بات کرے گا وہ دشمنوں کی محفیل میں ہوگا وہاں بھی سچی بات کرے گا اور اگر ہم اس چیز سے نہیں بچائیں گے تو ہمارا بچہ حق نہیں بول سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانانی الحمدللہ رب